ہلو دوستو جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا ایران نے اجریل کے اوپر جبردست حملہ کر دیا ہے لیکن اسی حملے کے ساتھ جو پاکستانیوں کا اور پاکستانی میڈیا کے دو گلاپن کا جو حال ہے وہ کھل کے سامنے آرہا ہے اور ان فیکٹ ابھی کچھ پاکستانی ایران دورہ اجریل کے حملے پر خوشیاں منا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہی پہ جو پروفیسنل پترکار ہیں پاکستان کے وہ بھی ایران دورہ اجریل پر حملے کو اس طرح سے جرو سرو سے بیان کر رہے ہیں مانو پاکستان نے اجریل پر حملہ کر دیا ہو ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے تو وہی پہ کچھ پاکستانی خوشی کے ساتھ گھبرائے ہوئے بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں اجریل اور ایران کے بیچ میں معاملہ کافی یہ دستر پر ٹینسٹ ہے بیسے تو شروع سے ہی اس عرب ریجن کے اندر اجریل اور عرب دیسوں کے بیچ یعنی جو مسلمان دیس ہیں ان کی رشتے سمانے نہیں رہے اور ان سب کا قارن دونوں ہی کی ایڈیولجی ان کا ریلیجن ہے اور ابھی ایران نے جو اجریل پر حملہ کیا بقول ایرانی اور ایرانی میڈیا کے ساتھ سے یہ ایران کا اجریل سے بدلہ ہے کیونکہ ٹھیک کچھ دن پہلے ہی اجریل کے طرف سے جو سریعہ کے اندر حملہ کیا گیا تھا اس میں ایران کے کچھ آفیسلز مارے گئے تھے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ اجریل کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن ان سب سے ایتر جو ریاکسنز آ رہا ہے پاکستانی اور پاکستانی میڈیا سے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایران اجریل کو مار رہا ہے لیکن اے اجریل جب اپنا بدلہ لیتا ہے تو وہ پاکستانی میڈیا چکھنے چلانے لگ جاتے ہیں کہ اجریل تو جرم کر رہا ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ابھی ہے کہ جب جب پاکستانی فالتوں میں ایو ہی خوش ہونے لگتے ہیں اور جہاں جرورت نہ ہو وہاں بھی ٹانگڑانے لگتے ہیں تو ان کی خوب دلائی بھی ہوتی ہے اور بعد میں روتے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ جب افغانستان کے اندر طالبان نے قبضہ کیا تھا اور امریکن کو افغانستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا اور ان فیکٹ انڈیا کو بھی اپنی میسیج افغانستان سے بند کرنا پڑا تو اس میں بھی پاکستانی خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی مسلمان بردر طالبان نے امریکن کو بھگایا اور انڈیا کو اپنا بھوریہ بستر افغانستان سے سمیٹنا پڑا لیکن حقیقت اب یہ بھی ہے کہ اب وہی طالبان پاکستان کو آئی دن رولا رہے ہیں ان فیکٹ پاکستانیوں پہ تو کہر برپا رہے ہیں یعنی پاکستانیوں کی جو خوشیاں ہیں زیادہ ٹکیں نہیں اور ایسا ہونا بھی تھا کیونکہ پاکستانی جس من سے اور جس سونچ سے دنیا کے اندر اشانتی لانا جاتے ہیں اور صرف دھرم کے نام پہ مانددہ سے نفرت کرتے ہیں تو ایسے میں پاکستانیوں کے ساتھ یہ تو ہو نہیں ہے تو دوستو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے آپ نیچے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینک یو